شمشیر بینیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 43 اپنا اسلامی اسٹوڈیو تم تمام مسلمانوں کو ختم کرنے گئے تھے مالک بن عوف ناظرین اب اس کی بیوی اس طرح بولنے لگی جیسے اس کی نگاہوں میں اتنے جری اور بہادر شہر کا احترام ختم ہو چکا ہو وہ کہہ رہی تھی مسلمانوں کو ختم کرتے کرتے تم مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کر آئے ہو تو کاہن نے کہا تھا کہ کون کاہن بیوی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا وہ جو مندر میں بیٹھا فالے نکالتے رہتا ہے تم جیسے آدمی اپنی قسمت اپنے ہاتھ میں رکھا کرتے ہیں اور اپنی قسمت اپنے ہاتھوں بنایا اور بگاڑا کرتے ہیں تم نے کاہن سے پوچھا نہیں کہ اس کی فالے جھوٹ کیوں بولا ہے مالک بن عوف اٹھ کھڑا ہوا اس کی سانسیں تیزی سے چلنے لگی اس کی آنکھوں میں خون اترنے لگا اس نے دیوار کے ساتھ لٹکتی ہوئی تلوار اتاری اور بیوی سے کچھ کہے بغیر باہر نکل گیا ناظرین طائف میں رات تو آئی تھی لیکن وہاں کی سرگرمیاں اور باگ دوڑ دیکھ کر دن کا گمان ہوتا تھا باہر سے خبر آ رہی تھی کہ مسلمان طائف کی طرف بڑی تیزی سے بڑے چلے آ رہے ہیں لوگ دفاعی تیاریوں میں مصروف تھے سب سے بڑا مسئلہ خوراک اور پانی کا تھا بہت سے لوگ پانی جمع کرنے کے لیے ہوز بنا رہے تھے ناظرین مالک بن عوف ان سرگرمیوں کے شور غل میں سے گزرتا چلا جا رہا تھا لوگ اتنے مصروف تھے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلا کہ ان کے درمیان سے ان کا سالار اعلاق گزر گیا ہے عبادت گاہ میں وہ کاہن جس نے کہا تھا کہ سقیف اور حوازن مسلمانوں کو مکہ میں بے خبری میں جا لیں گے گہری نیند سویا ہوا تھا ناظرین اسے جگانے کی کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا وہ عبادت گاہ کے کسی اندرونی حصے میں سویا ہوا تھا عبادت گاہ کے مجاور بیرونی کمرے میں سوئے ہوئے تھے انہیں کسی کے قدموں کی اہٹ سنائی دی یہ ان کے فرائز میں شامل تھا کہ کاہن کے کمرے تک کسی کو نہ پہنچنے دیں دو تین مجاور اٹھ کر باہر آ گئے ایک کے ہاتھ میں مشلتی مالک بن عوف ایک مجاور نے مالک کے راستے میں آ کر کہا کیا قبیلے کا سردار نہیں جانتا کہ اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا ہم سے بات کر مالک بن عوف اور کیا تم نہیں جانتے ایک سردار کا راستہ روکنے کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے مالک بن عوف نے تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھ کر کہا میں کاہن کے پاس جا رہا ہوں کاہن کے قیر کو سمجھ مالک ایک اور مجاور نے کہا کاہن جو اس وقت تمہیں سویا ہوا نظر آئے گا وہ لات کے حضور گیا ہوا ہے اس حالت میں اس کے پاس جاؤ گے تو مالک بن عوف ایسی ذہنی قیفیت میں تھا جس نے اس کے دل سے کاہن کا تقدس اور خوف نکال دیا تھا ایک تو وہ بہت بری شکست کھا کر آیا تھا دوسرے اس کی بیوی نے اسے دھتکار دیا تھا جسے وہ دل و جان سے چاہتا تھا اس نے مجاور کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مشل کے ڈنڈے پر ہاتھ مارا اور اس کے ہاتھ سے مشل چین کر کاہن کے کمرے کی طرف چلا گیا ناظرین مجاور اس کے پیچھے دوڑا لیکن وہ کاہن کے کمرے میں داخل ہو گیا کاہن مجاوروں کے شور سے جانگ اٹھا تھا اپنے کمرے میں مشل کی روشنی دے کر اٹھ بیٹھا مالک بن عوف نے مشل دیوار میں اس جگہ لگا دی جو اسی مقصد کے لیے دیوار میں بنائی گئی تھی مقدس کاہن مالک بن عوف نے کہا میں پوچھنے آیا ہوں کہ کہ تمہاری شکست کا سبب کیا ہوا ہے کاہن نے اس کی بات پوری کرتے ہوئے کہا کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ ایک ہام کی قربانی دو اور مقدس کاہن مالک بن عوف نے کہا تم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہام نہ ملے تو اپنے خبیلے سے کہو کہ اپنے خون کی اور اپنی جانوں کی قربانی دے تم نے کہا تھا کہ ہام کی تلاش میں وقت ضائع نہ کرنا تم نے کہا تھا کہ مسلمان لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کیا تو اپنے دوتا سے باز پورس کرنے آیا ہے کہ دشمن نے تمہیں شکست کیوں دی ہے کاہن نے پوچھا میں نے کہا تھا کہ پیٹ نہ دکھانا کیا تیرے لشکر نے پیٹ نہیں دکھائی تیرے لشکر میں تو اتنی سی بھی غیرت نہیں تھی کہ اپنی عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرتا میں پوچھتا ہوں تم نے کیا کیا مالک بن عوف نے پوچھا اگر سب کچھ ہمیں ہی کرنا تھا تو تم نے کیا کمال دکھایا تم نے کیوں کہا تھا کہ مسلمانوں کو اس وقت پتا چلے گا جب تمہاری تلواریں انہیں کاٹ رہی ہوں گی کیا تم نے ہمیں دھوکہ نہیں دیا کیا یہ درست نہیں کہ محمد علیہ السلام سچا ہے جس نے تمہاری فال کو جھٹلا دیا ہے اگر تم کا ہن نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کر دیتا اب طائف پر بہت بڑا خطرہ آ رہا ہے کیا تم اپنے دیوتا کی بستی کو بچا سکتے ہو کیا تم مسلمانوں پر قہر نازل کر سکتے ہو پہلی بات یہ سن لے اوف کے بیٹے کاہن نے کہا کاہن کو دنیا کی کوئی طاقت قتل نہیں کر سکتی کاہن کی جب عمر ختم ہوتی ہے تو وہ دیوتا لات کے وجود میں تہنیل ہو جاتا ہے تو مجھ پر تلوار اٹھا کر دیکھ لے اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان طائف تک پہنچ سکتے ہیں یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکتے جس وقت مالک بن اوف کاہن کے کمرے میں داخل ہوا تھا ناظرین اس وقت کسی انسان کی شکل کا ایک سایہ عبادتگاہ کی اکبی دیوار پر رینگ رہا تھا وہ جو کوئی بھی تھا وہ اپنی جان کا خطرہ مول لے رہا تھا مالک بن اوفی تھا جو سرداری کے روب میں رات کے وقت کاہن کے کمرے تک پہنچ گیا تھا ناظرین یہ عبادتگاہ صدیوں پرانی تھی ناظرین اکبی دیوار میں چھوٹا سا شگاف تھا وہ انسان جس کا سایہ دیوار پر رینگ رہا تھا اس شگاف میں داخل ہو گیا آگے اونچی گھاس اور جھاڑیاں تھی وہ انسان گھاس اور جھاڑیوں میں سے یوں گزرنے لگا کہ اس کے قدموں کی آہٹ یا ہلکی سرسر آہٹ بھی سنائی نہیں دیتی تھی وہ گھاس اور جھاڑیوں میں سے گزر کر اس چبوترے پر جا چڑا جس پر عبادتگاہ کی عمارت کھڑی تھی اس طرف کے دروازے کے کوار دیمخوردہ تھے وہ انسان کھائے ہوئے ان کوارڑوں میں سے گزر کر عبادتگاہ میں داخل ہو گیا آگے تاریخ غلام گردش یعنی بھول بلیہ تھی اس انسان نے جوتے اتار دیئے اور دبے پاؤں آگے بڑھتا گیا اس گپ اندیرے میں وہ یوں چلا جا رہا تھا جیسے پہلے بھی یہاں آیا ہو وہ غلام گردش کی بھول بلیہوں میں سے گزرتا کہن کے کمرے کے نزدیک پہنچ گیا اسے کہن کی اور کسی اور کی باتیں سنائی دی وہ مالک بن اوف تھا جو کہن کے ساتھ باتیں کر رہا تھا یہ انسان رک گیا اسے کہن کے کمرے سے آتی ہوئی مشعل کی روشنی نظر آ رہی تھی مالک بن اوف کاہن سے اتنا مرعوب ہوا کہ وہ سر جھکائے ہوئے وہاں سے نکل گیا یہ انسان جو قریب ہی کہیں چھپ گیا تھا آگے بڑھا ناظرین کاہن دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی کیونکہ اس کے سامنے ایک جواسہ لڑکی کھڑی تھی اس لڑکی کو وہ پہچانتا تھا یہ وہی یہودی لڑکی تھی جسے ایک ضعیف العمر یہودی کاہن کے پاس تحفے کے طور پر لایا تھا اور اس لڑکی کے ساتھ اس نے سونے کے دو ٹکڑے کاہن کی نظر کیے تھے یہ کاہن کا انعام یا معاوضہ تھا کاہن نے اسے یقین دلایا تھا کہ سقیف اور حوازن کے قبیلے مسلمانوں کو مکہ میں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے اس نے اس بڑے یہودی سے کہا تھا دیوتا یعنی لات کا اشارہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا بوڑا یہودی اس یہودی لڑکی کو کاہن کے پاس ایک رات کے لیے چھوڑ کر چلا گیا تھا تحفے میں وہ اس خوشخبری کا منتظر بیٹھا تھا کہ سقیف حوازن اور ان کے دوست قبیلوں نے اسلام کو مسلمانوں کے خون میں ڈبو دیا ہے لیکن ہوا یہ کہ مالک بن اوف سر جھکائے ہوئے تحفے میں داخل ہوا پھر اس کے لشکری قدم گسیٹے ہوئے دو دو چار چار کی ٹولیوں میں تائف میں آنے لگے ناظرین بوڑے یہودی کی کمر عمر نے پہلے ہی دہری کر رکھی تھی مالک بن اوف کو شکست خوردی کی حالت میں واپس آتے دیکھ کر اس کی کمر جیسے ٹوٹ ہی گئی ہو اس کی کمر پر آخری تن کا اس یہودی لڑکی نے رکھ دیا جسے وہ انعام کے طور پر کاہن کے حوالے کر آیا تھا میں حیران ہوں کہ تم جیسے جہاندیدہ بزرگ نے دھوکہ کھایا لڑکی نے اسے کہا تھا مجھے اس مکرو کاہن کے کسی ایک لفظ بر بھی یقین نہیں آ رہا تھا میں نے تمہارے حکم سے اپنی اسمت قربان کر دی میرے حکم سے نہیں بوڑے یہودی نے کہا تھا خدای یہودہ کے حکم سے تمہاری اسمت کی قربانی رائے گا نہیں جائے گی ناظرین یہودیوں میں یہ رواج عام تھا جو ابھی تک چلا آ رہا ہے کہ میدان جنگ میں آنے سے گریز کرتے تھے وہ ایسی چال چلتے تھے کہ اپنے دشمنوں کو آپس میں لڑا دیا کرتے تھے اس کے لئے وہ دولت کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں کی اسمت بھی ایک کامیاب حربے کے طور پر استعمال کرتے تھے ناظرین یہودیوں کے معاشرے اور مذہب میں اسمت اور عابرو کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی لیکن یہ لڑکی اپنی قوم سے بہت ہی مختلف ثابت ہوئی وہ بوڑے یہودی پر ٹوٹ ٹوٹ پڑتی تھی اور کہتی تھی کہ مسلمانوں کا قلعہ خما ہو جاتا تو وہ فخر سے کہتی کہ اس نے اس مقصد کے لئے اپنی عصمت کی قربانی دی ہے اور وہ یہ بھی کہتی تھی کہ کاہن نے انہیں دھوکہ دیا ہے ناظرین رات کو جب بوڑا یہودی گہری نیند سویا ہوا تھا یہ لڑکی اٹھی اس نے خنجر اپنے تکیے کے نیچے رکھا ہوا تھا اس نے خنجر نکالا اور اپنے کپڑوں کے اندر چھپا لیا وہ دبے پاؤں باہر نکل گئی ہم جانتے تھے کہ ہمارا جادو تمہیں ایک بار پھر ہمارے پاس لے آئے گا کاہن اس لڑکی سے کہہ رہا تھا آؤ دروازے پر کھڑی کیا کر رہی ہو ناظرین لڑکی آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور کاہن کے قریب جا رکھی جادو نہیں انتقام کہو لڑکی نے اپنی دھیمی آواز میں کہا اس میں قہر اور غضب چھپا ہوا تھا مجھے انتقام کا جادو یہاں تک لے آیا ہے کیا کہہ رہی ہو لڑکی کاہن نے حیرت زدہ مسکراہت سے کہا تم مالک بن عوف سے انتقام لینا چاہتی ہو وہ جا چکا ہے وہ مجھے قتل کرنے آیا تھا کیا کوئی انسان اتنی جررت کر سکتا ہے کہ لات کے کاہن کو قتل کر دے ہاں لڑکی نے کہا ایک انسان ہے جو لات کے کاہن کو قتل کر سکتا ہے وہ لات کا پجاری نہیں وہ میں ہوں خدا یہودہ کی پجارن ناظرین لڑکی نے پلک جھپکتے کپڑوں کے اندر سے خنجر نکالا اور کاہن کے دل میں اتار دیا اس کے ساتھ ہی لڑکی نے کاہن کے مو پر ہاتھ رکھ دیا کہ اس کی اونچی آواز نہ نکل سکے لڑکی نے خنجر نکالا اور کاہن کی شیرک کار دی وہ بڑے اتمنان سے کاہن کے کمرے سے نکل آئی اور اس رستے جس رستے سے وہ آئی تھی عبادتگاہ کے ہاتھے سے نکل گئی مالک بن عوف اپنی خوابگاہ میں سر جھکائے بیٹھا تھا اس کی چہیتی بیوی اس کے پاس بیٹی تھی ناظرین غلام نے اطلاع دی کہ ایک اجنبی جوان عورت آئی ہے جس کے کپڑے خون سے لال ہیں اور اس کے ہاتھ میں خون آلود خنجر ہے مالک بن عوف جو نیم مردہ نظر آ رہا تھا اچل پڑا اور بولا کہ اسے اندر لے آؤ ناظرین اس کی اور اس کی بیوی کی نظر دروازے پر جم گئے وہ جوان عورت دروازے میں آن کھڑی ہوئی اور بولی جو کام تم نہیں کر سکے تھے وہ میں کر آئی ہوں میں نے کاہن کو قتل کر دیا ہے مالک بن عوف پر سناٹہ تاری ہو گیا اس کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں نظر آنے لگیں اس نے لپک کر تلوار اٹھائی اور نیام پرے پھین کر لڑکی کی طرف بڑا ناظرین اس کی بیوی راستے میں آ گئی اس لڑکی نے جو کچھ کیا ہے ٹھیک کیا ہے بیوی نے اسے کہا تمہیں جھوٹے سہارے اور جھوٹے اشارے دینے والا مر گیا ہے اچھا ہوا ہے تم نہیں جانتی ہم پر کیا قہر ناظر ہونے والا ہے مالک بن عوف نے کہا تم پر کوئی قہر ناظر نہیں ہوگا یہودی لڑکی نے کہا کیا قہر نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ قہر کو کوئی قتل نہیں کر سکتا اور قہر کی جب عمر پوری ہو جاتی ہے تو وہ دیوتا یعنی لات کے وجود میں تحلیل ہو جاتا ہے اگر تم میں جورت ہے تو لات کے مجاوروں سے کہو کہ اپنے قہر کی لاش لات کے وجود میں تحلیل کر دیں اس کی لاش کو باہر رکھ دو پھر دیکھو گد اور کتے کس طرح کھاتے ہیں معزیز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے اگلی ویڈیو قسط مبر چوالیس میں دیکھنا مد بھولئے گا